بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلیٹفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان لوگوں نے جو چیلنج دیا تھا عمران خان کو کہ آپ پنجاب کی سیملی توڑیں خیبر پختنخواہ کی سیملی توڑیں اور اس کے بعد دیکھیں الیکشن کیسے ہوتا ہے آج میڈیا ان کے وہ بیانات چلا رہا ہے رانہ سناللہ کا بیان لطیف خوصہ کا بیان دیگر لوگ کے بیانات ان کے سٹیٹمنٹس آج مسلسل سامنے آ رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ چیلنج کر رہے تھے عمران خان نے چیلنج قبول کیا ہے لیکن میں نے آپ سے کہا تھا ان لوگوں نے اببو سے پوچھے بغیر کہا تھا انہوں نے اپنے اببو سے پوچھے بغیر کہا تھا تو اس کے بعد اببو نے ان کو منع کر دیا اببو کے منع کرنے کے بعد کل ہوا یہ کہ ممکن ہی نہیں ہے ہم تحریک ادھم اعتماد لے آئیں گے تحریک ادھم اعتماد لے آئیں گے تو اس کے بعد اسمینیاں توڑنا ممکن نہیں رہے گا یہ چیخیں آپ کو سب سے پہلے سنائی دیں اس کے بعد پھر مزید چیخیں سنائی دیں لندن سے لاہور تک لاہور سے اسلامباد تک اسلامباد سے پشاور تک ہر طرف سے چیخیں سنائی دے رہی تھیں ایسی کی تیسی پھیڑ دی عمران خان نے ان لوگوں کی ایسا سرپرائز دیا کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ سوشل میڈیا پر لوگ اور نون لیگ کے اپنے لوگ بھی پوچھ رہے تھے پھر کیسا دیا یہ ان لوگوں کا حال ہوا اور ان لوگوں نے کہا کہ نہیں اب ہم اسمینیاں توڑ دیں نہیں دیں گے کیونکہ اب وہ نے منع کر دیا ہے یہ ان لوگوں کی حالت ہے اور اس حالت میں ان لوگوں جو چیخیں ہیں انہوں نے پھر اگلا دعویٰ یہ کیا کہ ان کے اپنے عراقین اسمبلی پی ٹی آئی کے یہ استیفہ نہیں دیں گے انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ استیفہ نہیں دیں گے لوگ دینا نہیں چاہتے استیفہ خیبر پختنخواہ سے محمود خان اسمبلی نہیں توڑے گا دوسرے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پرویز الہی چلو محمود خان تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا ہے حکومت وہاں پر سنگل ہینڈڈ لی کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف یہاں اتحادی حکومت ہے پرویز الہی اسمبلیہ نہیں توڑے گا تو کل پہلا سرپرائز دیا مونیز الہی نے اور کہا اسمبلیہ توڑنے میں ایک منٹ نہیں لگائیں گے اس کے بعد اب اگلا سرپرائز دے دیا ہے چودری پرویز الہی نے جن پر ان لوگوں کو بہت بھروسہ تھا کہ چودری پرویز الہی کے جہاں سے رابطے ہیں چودری پرویز الہی نہیں دیں گے یہ جواب عمران خان کو منع کر دیں گے اور عمران خان کو بتا دیں گے کیا اسمبلیہ نہیں توڑے ابھی یہ اندر ملیں گے اور جا کے عمران خان کو رستہ بدلنا پڑے گا چودری پرویز الہی نے آن کیمرہ آکے کہا ہے جب عمران خان نے کہا اسمبلیہ توڑ دیں گے اب کھلبلی مچی ہوئی ہے پریشانی ہے پشیمانی ہے ایسی کی تیسی پھر گئی ہے لندن والی سرکار اس وقت چیخیں مار رہی ہے کیونکہ ان کو واپس آنا ہے یہاں یہ ماحول بن گیا اور وہ واپس نہیں آئے تو پھر کیا ہوگا لندن والی سرکار بہت پریشان ہے یہاں کراچی سے تشریف لے گئے عاصف علی زرداری صاحب لاہور اور وہاں پر بھی شدید بیچینی ہے اس وقت جو حال ہے وہ حال عمران خان نے ان لوگوں کا کیا ہے اور اس میں پریشانی نظر آ رہی ہے اور شدید پریشان ہے ان کی اگلی بھی پریشانی ایک وہ پریشانی جو ہے وہ مفتا اسماعیل نے پیدا کی ہے مجھے پورا یقین ہے یہ میں خبر کی بنیاد پر نہیں لیکن جو نظر آ رہا ہے اس کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ مفتا اسماعیل ان کے لیے خود سوچے سمجھے منصوبے کے تحت باقاعدہ طور پر ان کے لیے پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں مزید پیدا کریں گے انہوں نے جو مفتا اسماعیل کے ساتھ کی تھی اس کی بنیاد پر آگے جا کے اس پر آتا ہوں لیکن آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے آئی ایس پی آر نے اپنی پریس ریلیز میں کیا کہا ہے یہ میں چاہوں گا آپ کے سامنے رکھوں آئی ایس پی آر کا اپنی پریس ریلیز میں یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کے خلاف مضموم مہم پر آئی ایس پی آر کا یہ بیان ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اور ان کی فیملی کے احساسوں سے متعلق سوشل میڈیا پر گمراہ کون آداد و شمار شیئر کیے گئے ہیں یہ گمراہ کون آداد و شمار مفروضوں کی بنیاد پر بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں ایک خاص گروپ نے نہایت چالا کی اور بددیانتی کے ساتھ جنرل باجوا کی بہو کے والد سمدھی اور فیملی کے احساسوں کو آرمی چیف اور خاندان سے منصوب کیا ہے یہ بھی کہنا ہے آئی ایس پی آر کا آئی ایس پی آر کا یہ مزید کہنا ہے کہ یہ سلاسل غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ احساس آرمی چیف جنرل باجوا کے چھ سالہ دور میں ان کے سمدھی کی فیملی نے بنائے ہیں پھر آئی ایس پی آر نے اس سلسلے میں مزید یہ کہا ہے کہ یہ قطعی طور پر حقائق کے منافی اور کھلا جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا ان کی اہلیہ اور خاندان کا ہر اساسہ ایف بی آر میں باقاعدہ ڈیکلیرڈ ہے آرمی چیف اور خاندان باقاعدگی سے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں اور آخر میں کہا گیا ہے ہر شہری کی طرح آرمی چیف اور ان کی فیملی ٹیکس حکام کے سامنے اپنے اساسجات سے متعلق جواب دے ہیں یہ آئیس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے جو احمد نورانی نے اس سٹوری کی اس سٹوری کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے اس سٹوری کو پھیلایا جنگل کی آگ کی طرح اور یہ بتایا کہ جو لوگ اس لیک میں ڈیٹا کی لیک میں ملوث ہیں ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں پہلے دو لوگوں کے خلاف پھر مزید نام سامنے آئے اور ابھی تحقیقات جاری ہیں تاریخ پاشا یہ تحقیقات کر رہے ہیں تو ڈار صاحب نے یہ خبر مزید پھیلا دی اب اس میں ہونا یہ چاہیے یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ردے مل آ گیا ہے احمد نورانی صاحب کچھ سوالات پوچھ رہے ہیں اور اب وہ ٹویٹر پہ بھی پوچھ رہے ہیں یعنی انہوں نے جو پرسنل بھی پوچھا تھا وہ ٹویٹر پہ بھی پوچھ رہے ہیں اور ان کا یہ شکوائے کے جواب نہیں دیا جا رہا ان کی اس سٹوری کے بعد اگلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آرمی چیف کا یہ معاملہ ہے پاکستان میں یہ بہت اہم اہدہ ہے اور بعض حوالوں سے تو پاکستان میں یہ اہدہ اکثر پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے تو ہم پوری قوم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہم وہ اہدہ ہے جسے سب سے زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا صاحب اس کا ایک تو جواب دیں گے جواب دے رہے ہیں یہ جواب مزید documented جواب کی شکل میں آنا چاہیے سامنے آنا چاہیے احمد نورانی نے جو چیزیں سامنے رکھی ہیں ان سے آگے بڑھ کے پاکستان کی فوج کے سپیہ سالار کو تمام حقائق سامنے رکھتے ہو کہنا چاہیے کچھ بھی غلط نہیں ہے کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ایف بی آر کا ڈیٹا ہے اس سے آگے بھی آپ کے سامنے اس سے پچھلے کی ڈاکیمنٹ بھی پیش کرنے اور یہ لیجئے کچھ بھی غلط نہیں ہے لیجئے آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں ایک دوسرا احمد نورانی پر فیکٹ فوکس پر حقائق ڈاٹ کوم پر تاہر امران میاں پر جن پلیٹ فارمز پر یہ سٹوری چلی ہے وہاں ان پر کیس کیا جانا چاہیے اور یہ پاکستان کے آرمی جیف کا معاملہ ہے یہ باقاعدہ طور پر ہم پوری دنیا کو بتائیں کہ نہیں اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے کیونکہ یہ سٹوری آنے کے بعد پڑوسی ملک میں یا دیگر جگہوں پر ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے اگر یہ احمد نورانی کی سٹوری مکمل غلط ہے تو ان کو بھی جواب دیا چاہے اس پروپیگنڈے کا بھی جواب ہوگا اور پورے پاکستانی تمام پاکستانی فقر کے ساتھ بتائیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے ہمارے آرمی چیف نے یہ جواب دیا ہے جن لوگوں نے جیسے ہی اس میں لکھا ہوا ہے جھوٹ ہے بے بنیاد ہے جن لوگوں نے یہ جھوٹ پھیلایا ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونے جا رہی ہے تو اس کی بعد مفتا اسماعیل صاحب نے کیا کیا ہے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دوں مفتا اسماعیل صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور مفتا اسماعیل صاحب اس آرٹیکل کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ڈیفالٹ رزک خطرناک سطح پر پہنچ گیا ہے ابھی کچھ دن پہلے اساق ڈار صاحب نے ایک سکرین شاٹ کہیں کا شیئر کیا غالباً بلومبرگ کا تھا اور کہا کہ پاکستان کا ڈیفالٹ رزک وہ نہیں ہے جو ہماری ہاں بتایا جا رہا ہے بالکل غلط ہے اور یہ مخالفین پروپیگنڈا کر رہے ہیں یعنی عمران خان کی پروپیگنڈا کر رہے ہیں عمران خان کی جماعت کر رہے ہیں اور جو حکومت پر تنقید کرنے والے صحافی ہیں وہ کرنے ہیں اور اساق ڈار کا ساتھ دیا لندن میں ان صحافیوں نے بھی جو انتہائی درباری قسم کے ہیں جن کے لیے شریف فیملی برگر کھا لیتی ہے باقی جو ٹری میں بچتا ہے دروازے کے باہر رکھ لیتی ہے اور وہ کھا بھی لیتے ہیں یا شریف خاندان سے ایونفیل ہاؤس میں جو باورچی ان کا وہ آکے پوچھتا ہے کس کس کو چاہے چاہیے یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہمیں چاہے چاہے ان کی لیے چار کب چاہے آ جاتی ہے ایسے صحاف ہی ہیں یہ وہ بھی اور یہ پاکستان میں بھی بہت سے ٹپیکل چیلے چپاٹے یوٹیوب پر ٹیلیویزن پر جاتی عمرہ کے باہر مارڈل ڈاؤن کے باہر پرائم منسٹر آفیس میں آتے جاتے آپ کو نظر آ جاتے ہیں انتہائی ٹپیکل قسم کے ان میں سے بعض کی تو سٹوریز بھی سوشیل میڈیا پر آتی رہتی ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ جھوڑ بول رہے ہیں اب تو مفتہ اسمائل کہہ رہے ہیں مفتہ اسمائل کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ ڈالر کی بہترین شرعہ کیا ہے صرف مارکٹ اس کا تائین کر سکتی ہے یہ پی ٹی آئے بار بار گیاتی تھی گزشتہ سال درامدات اسی بلین ڈالر اور برامدات اکتیس بلین ڈالر تھی ہماری جو امپورٹس ہیں وہ اٹی بلین اور اکتیس بلین ڈالر ہماری ایکسپورٹس انہوں نے ڈالر صاحب کو مشورہ دیا کہ نمبر ون ترجیح یہ نہیں ہونی چاہیے کہ درامدات کو آسان اور برامدات کو مشکل بنایا جائے یہ انہوں نے کیا ہے یہ ایک بہترین کرنسی کی پہچان ہے انہوں نے ایک تو یہ بات کی اور بتایا کہ دسمبر کے بانڈز کی ادائیگی کے بعد یا بھی سٹریٹ مینک نے بھی کہا ڈالر صاحب نے بھی کہا اس کے بعد بھی ڈیفالٹ کا خطرہ ختم نہیں ہوگا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے مارکٹس اور قرض دہندگان کو یقین دلانے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے قومی مفات کو سیاسی مفات پر ترجیح دینی چاہیے حکومت نے درست قدم نہیں اٹھائے تو پی ٹی آئے پر تنقید کرنے کا حکومت کو کوئی حق نہیں ہے یہ مفتہ اسمائل صاحب نے اس حق ڈالر صاحب کیلئے کیا ہے کیوں کیا ہے کیونکہ آپ کو وہ اڈیو یاد ہے عجیب بانگ آدمی ہے پاگلپن کیسی باتیں کرتا ہے قیبتیں بڑھا رہا ہے میں تو چاہتی ہوں انکل دعا کیجئے ڈالر صاحب آ جائیں جلدی سے آگئے ڈالر صاحب ڈالر صاحب آگئے ڈالر صاحب نے آکے جائی تائی پھیڑ دی ہے مسلم لیگ نون کی بھی باقاعدہ ٹھٹھے وارتے ہوئے مزاق اڑاتے ہوئے یہ مزہکہ اڑاتے تھے دوسروں کا اور کہتے تھے ابھی انیس بیس دن ہیں انیس بیس روپے رہ گیا دو سو سے نیچے ڈالر ایسے لیجئے کل پھر اس کے بعد میرا خیال ہے it's got to be somewhere 180 یہ باتیں ڈالر صاحب کر رہے تھے اور اب اس وقت جو حالت ہے اس حالت میں ایکانومی بھی پوچھ رہی ہے ان لوگوں سے ان کے مخالفین بھی پوچھ رہے جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا ان سے بھی پوچھنے کیسا دیا یہ انہوں نے پاکستان کا حال کر دیا ہے یہ نہیں رکے گا سلسلہ تو یہ صورتحال بگڑے گی مزید بگڑے گی اسے بچانا ہے تو انتخابات کی طرف جانا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگری ویڈیو میں